اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا ٹاپک ہے کلاس نائندھی کے لئے ٹاپک ہے میرا آج ڈراما جو آپ کی کتاب میں ہے تو یہ ڈراما شاوکت تھانوی صاحب نے لکھی ہے دکھا ہے تو اس ڈرامی کا عنوان جو ہے اس کا نام ہے لارٹری کا ٹکٹ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈراما کسے کہتے ہیں بچو ڈراما یونانی زبان کے لفظ ڈرام سے نکلا ہے جس کی معنی ہے عمل یا ایکشن یعنی سٹیج ریڈیو یا ٹیلی ویجن پر مقالموں پر مبنی مقالموں کس کو کہتے ہیں باتوں کو کہتے ہیں آپس میں باتیں کرنا مقالموں پر مبنی کسی قصے یا واقعے کو عملہ کر دکھائی جانی والی سنف کو ڈراما کہتے ہیں ڈراما کا مطلب ہی عمل یا ایکشن ہے ڈراما جو ہے وہ ہندوستان اور یونان میں شروع ہوا ہے ارستو کے مطابق ڈراما زندگی کے ایسی نقل ہے جو ادھاکاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے اب یہ ڈراما جو ہے آپ کی کتاب میں ڈراما شاکر تھامنی صاحب کی کتاب سنی سنائی سے لیا گیا ہے یعنی ایک کتاب ہے جو شاکر تھامنی صاحب نے لکھی ہے تو اس کتاب کا نام ہے سنی سنائی تو اسی سے یہ ڈراما لاٹری کا ٹکٹ لیا گیا ہے اس میں چار کردار ہوتے ہیں منشی جی منشی جی کی بیوی سلیم اور ڈاکیا یہ چار کردار اس میں ہیں منشی جی مرکزی کردار ہے منشی جی اس کا مرکزی کردار ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں کی اس کا کھلا سا کیا ہے اس لاٹری کا ٹکٹ کا یہ اس طرح ہے کہ منشی جی جو ہے یہ اس ڈرامی کا مرکزی کردار ہے ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے جس میں منشی جی اس کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے نسیم منشی جی کی عامدنی کافی نہیں ہے یعنی منشی جی کی عامدنی بہت کم ہوتی ہے گھر کی عامدنی بہت کم ہوتی ہے اس لئے سب ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں منشی جی کے گھر کی عامدنی جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہے گھر کی سب ضرورتیں اس کو پوری نہیں ہوتی ہیں وہ ہر وقت شیخ چلی کے منصوبے سوچتا رہتا ہے یعنی وہ ہر وقت خیالی پلاو پکاتا رہتا ہے تو اس کے منصوبے کبھی پورے نہیں ہوتے اس ڈرامے میں منشی جی کی بیوی جو ہوتی ہے وہ ایک سادھا قسم کی گریل و عورت ہوتی ہے وہ منشی جی کے مزار سے پوری طرح واقف ہوتی ہے اور وہ منشی جی سے بار بار لٹتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ منشی جی کے منصوبے جو ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہوتے اس لئے ان دونوں میں یہی تضاد اور ٹکراب ہوتا ہے جو اس ڈرامے میں لطف پیدا کرتا ہے لیکن آخر پر منشی جی کی بیوی کی بات سچ نکل دی ہے کہ منشی جی صرف شیخ چلی کے منصوبے سوچتا رہتا ہے کیونکہ اس کے منصوبے جو ہوتے ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہوتے اس ڈرامے میں منشی جی کی بیوی وہ چولا پھونک رہی ہے اور منشی جی اس سے لٹری کا ٹکٹ مانگ رہا ہے منشی جی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آج ڈاکیا لٹری کے انام کا تار لے کر آئے گا یعنی ڈاکیا کس کو کہتے ہیں پوسٹ مین کو وہ یہ سوچتا ہے کہ آج ڈاکیا لٹری کے انام کا تار لے کر ضرور آئے گا اس لئے ٹکٹ ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے اس پر ان دونوں میاں بیوی میں نوک جوک ہوتی رہتی ہے اتنے میں سلیم آ جاتا ہے سلیم اس میں منشی جی کا بائی ہوتا ہے وہ دونوں میاں بیوی لٹری رہتے ہیں تو اسی میں اسے اسنا میں سلیم آ جاتا ہے تو وہ منشی جی کی بے سبری اور اس کی خوشی کا رات اسے پوچھتا ہے منشی جی نے بتایا کہ اسے ابھی اسی وقت لٹری کا انام ملنے والا ہے ڈاکیا وہ کہتا ہے کہ ڈاکیا پیغام لے کر آتا ہی ہوگا میں لکپتی بننے والا ہوں میں نئی کوٹھی اور موٹر خریدوں گا میں نوکر چاکر لاؤں گا اور اپنے بیٹے نسیم کا داخلہ انگریزی سکول میں کراؤں گا تو اتنے میں ڈاکیا تار لے کر آتا ہے یعنی پوسٹ میں تار لے کر آتا ہے تو سلیم نے پیغام پڑھ کر سنایا کیونکہ منشی جی خود پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے تو سلیم نے پیغام پڑھ کر سنایا کہ بابی جی مر چکی ہے پھوراں آجا خبر سن کر منشی جی کے منصوبے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی خوشی ماتم میں بدل جاتی ہے تو اس ڈرامے کا موضوع جو ہے وہ ہے خیالی بلا بکان ہے جو چیز حاصل نہیں ہوئی ہو اس کے حاصل ہونے کا بے بنیاد یقین کر کے بے مقصد خوشی منانا صحیح بات نہیں ہے یہ اس کا اصلی مقصد ہے اس ڈرامے کا باقی وسلم مقصد